جیسے ہی ہم نے پیمٹ کی ہے سکوٹر کی نائٹس آن ہو گئے اور یہ سٹارٹ ہو گیا اب ہی ہم ٹرائی کرتے ہیں نماز پڑھنی تھی اور یہاں پہ ہمیں کبلی کی ڈائریکشن بھی نہیں پتا ہے وہ گوگل سے پتا لگی اور جائے نماز جو سعودی ایرابیہ میں ہمیں ملی تھی گتار میں ہے ٹرین سٹیشن میں ایز ایک گفت میں نے آپ کو دکھائی دی تو یہ یہاں پہ ہمیں کام آگئی ہے آپ کو جائے نماز بھی دکھا دوں یہ گفت ملی تھی خرم کے لیے اور یہاں پہ ہمیں کام آگئی ہے ہم سو کے فریش ہوئے ہیں اور نماز پڑھی ہے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی نائٹ لائف کیسی ہے تو باہر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مزے مزے کی ویڈیوز باہر باہر شہ رہی ہے ہلکی ہلکی اور سٹھنڈ ہوئی ہوئی کافی اپر میں نے بھی پینا ہوا ہے سینہ آنے بھائی سامنے ویو چیک کریں بھائی ماشاء اللہ اور یہ دیکھیں بادل بھی آئے ہوئے ہیں بہت زور و شور کے بارش بھی ہو رہی ہے اور ادھر چیک کریں بھائی صاحب اور جس ٹاور میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ہمارا روم ہے یہ وہ ہے ٹوین ٹاور سامنے کوئی پتہ نہیں کلاب بغیرہ بنا ہوا ہے کیا ہے یہ سامنے ڈانسنگ فاؤنٹینز بنی ہوئے ہیں اور بولیوارڈ کے اپوزٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ سارے ہوتیلز بنی ہوئے ہیں بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں پیاری پیاری اور اوپر سے ہلکیل کی بارش ہو رہی ہے اٹھارہ سو اکاسی میں یہ بنا تھا بہت پیاری بیلڈنگز لگ رہی ہیں ماشاء اللہ پیاری لگ رہی نہیں بلکہ پیاری ہیں اور ہلکیل کی بارش ہو رہی ہے رومانٹک مال بنا ہوا ہے اور یہ سی سائیڈ کے ساتھ انہوں نے واق ویسا بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ نائٹ لائف اس طرح کی ہوتی ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ صرف ہم نہ کریں بارش میں یہ بھی انجوائے کر رہی ہیں بھائی یہ سکوٹر ابھی ہم رینٹ پہ لینے لگے اور یہ دیکھیں ان کی نمبر فلیٹس بھی لگی ہوئی ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کیونکہ ہر چیز کور کرنی ہے تو اس سے ہم جو ہے ہر جگہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے پیمٹ کی ہے سکوٹر کی لائٹس آن ہو گئی ہیں اور یہ سٹارٹ ہو گیا ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں سکوٹر چلا رہا ہوں بھائی اور فرس ٹائم چلا رہا ہوں ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے گرا ہی نہ دے اللہ نہ کرے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں میں مین بولیوارڈ بے ہوں اس ٹائم اور سکوٹر جو ہے اس پہ ہم جا رہے ہیں بڑی زبرتہ ہے اس چیز ہے یار یہ تو یقین کرے ہیں اسے لگتا ہے سیڈی سیونٹی پہ چڑھنے ہوئے ہیں اچھا بارش ہوئی ہے موسم کافی اچھا ہوا ہویا اور روڈ جو ہے تھوڑا سلپری ہوا ہوئا ہے یہ کلپ بنا ہوا ہے سائیڈ پہ اور بولیوارڈ پہ ہمارے لاؤں کوئی ایک کادی بندہ ہے کیونکہ ٹھنڈ ہو جاتی ہیں لوگ جو جلدی گار کو چلے جاتے ہیں ابھی تقریبا رات کے بارہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے اور ہم کیونکہ تھوڑا صبح آئے پھر ریسٹ کیا اور لیٹ نکلے ہیں گھر سے تو اس سائیڈ پہ سارا سمندر ہے بولیوارڈ کو بڑا اچھا منٹین کیا ہوا ہے سامنے یہ میریٹ ہے بادل ابھی بھی آئے ہوئے ہیں بارش ہلکی پھل کی چل رہی ہے بوندہ باندھی ہو رہی ہے اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز میں پیچھے کھڑا ہوں اور آکھے نبیل بھائی سکوٹر چلا رہے ہیں اور ایک سکوٹر پہ ہم دو بندے چڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں نے اپنا گام تو کرنا ہے جو گاڑ کیونکہ بھائی آپ نے کہا ایک لے کے چیک کرتے ہیں اگر سوٹیبل ہوا تو دوسرا لیں چل چوٹا ایک اور بات بتا ہوں آپ کو ابھی یہ ہم نے جہاں سے لیا ہے آگے جب اگر اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو گرین زون میں اپلیکیشن میں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پارک کر دینا ہے تو یہ نہیں یہ جہاں سے لیا ہے وہاں پارک نہیں کرنا کہیں بھی گرین زون میں پارک کر دینا ہے ایپ کے ذریعے یہ ٹوٹلی کنٹرول ہوتا ہے اور کیونکہ ہم لوکلز نہیں ہیں ہمارے پاس یہاں کے بینک کا کارڈ نہیں ہے تو ماسٹر کارڈ سے بھی آپ پیمٹ کر سکتے ہیں یا ویزا کارڈ سے آہستہ بھائی نبیل بھائی گراؤ گئے یہ احوال تمسک نہیں ہے بلوار سارا حالی ہے بھائی ہم دو بندے سکوٹر لے کے گھوم رہے ہیں اور جو بھی دیکھ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے ان کو نہیں بتا یہ علامہ اقبال کے شاہین ہے موسم اخیر ہوا ہوا ہے یقین کریں آپ سامنے سے دو اور سکوٹر بھی آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی کسی نے یہیں پارک کرتا ہم بھی سکوٹر لے کے پتہ نہیں کدھر پہنچ گیا ہمیں خود نہیں پتا ایسی چل پڑے ہم بھی نئی چیز بھی مل گئی ہمیں یہ سامنے ریڈی سن بلو بنا ہوا ہے اور ہم بھی نکل آئے ہیں ایسی راستے کا پتہ نہیں سامنے کوئی جولہ بنا ہوا اس پہ جاتے ہیں یہ یورپ کی طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں بیج میں درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ بہت ہی پیارا ملک ہے جی چھوٹا سا ملک ہے لیکن بہت پیارا ہے اور یہ بیلڈنگز کا ڈیزائن گڑوں کی ڈیزائن بھی ان کی طرح ہی ہے یہ یورپ سکوئر ہے اور یہ سامنے کیسینو بنا ہوا ہے اور یہ کوئی ہوتل وغیرہ ہے یہ کیف سی بنا ہوا ہے بات ہمیں ہو گیا رہے کلوز ہو گیا اب یہ ہمیں بھوک لگی ہے بھائی فر مل کچھ نہیں رہا یہ چھوٹی سی شاپ بنی ہوئی ہے گروسری وغیرہ کی تو اس میں سے ہم نے جی یہ لیا ہے چپس وغیرہ اور کوئی ڈرنکس وغیرہ اور یہ یہاں پہ کام کر رہی ہے بھائی بھائی دیکھیں بھائی یہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں ابھی کلوزنگ ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ سڑکیں یہاں پہ صاف ہیں بہت بھائی تو ہم بھی جو گھن نہیں کرنا چاہتے ٹیسٹ بن جگہ جگہ لگی ہوئے ہیں یہ پیمٹ مشین ہے آپ اس پہ پیمٹ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا اس پہ ہو سکتا ہے موبائل چارج کر سکتے ہیں بینک انشوریس گیمبلنگ جوہ بھی لگا سکتے ہیں اس پہ لاتری وغیرہ ٹی وی انٹرنیٹ کے بیلز اور پبلک سروس ٹرانسپورٹ یوٹیلٹی پیمٹس دیکھیں اس چھوٹی سی مشین میں میں نے کتنی سروسز دی ہوئی ہیں ہاں لائن گیم کھیل سکتے ہیں شپنگ پوسٹ بہت کچھ ہے یہ جگہ جگہ یہاں پہ یہ مشین لگی ہیں بھائی باتومی بہت پیارا ہے اور موسم کے لحاظ سے بھی ہر چیز کے حساب سے ماؤنٹنز وغیرہ ہے سی سائیڈ ہے ہر چیز ہے تقریباً اور اگر آپ فیوچر میں کہیں جانے کا پلین کرے ہیں تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا آپ یہاں پہ آئیے اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ویزے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ پہ کیا طریقہ ہے وہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن اگر آپ گل میں کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو اس کا اکامہ ہے تو اکامی کی بیس پہ آپ کو ویزا مل جائے گا تو اگر پاکستان سے ڈائریکٹ آئیں اس کا طریقہ مجھے نہیں پتا لیکن اکامی کی بیس پہ آپ کو ایزی لی ویزا مل جاتا ہے ہمیں بھی اسی بیس پہ ملا ہے دوسرا اگر بات کی جائے یہاں پہ مطلب مہنگائیو وغیرہ چیزیں کیا ہے تو بجٹ یہاں پہ نارمالی اتنا زیادہ نہیں ہے چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہیں رومز وغیرہ ہوتل کے اتنے مہنگے نہیں ہیں کھانے کی پرائیسز تو نارمالی ہر جگہ ایسی ہوتی ہیں پاکستان میں جیسے ہیں اسی طرح یہ کوئی اتنا مہنگہ نہیں ہے آپ ضرور آئیے انجوائے کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور یہ تھا باتومی کہ جو نائٹ لائف کا ایکسپیرینس وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو چلیں جی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں